خبر یہ ہے کہ این اے دو سو بیالس میں شہباز شریفی کاخصات منظوری کے خلاف دوسری درخواست بھی مسترد جسٹس ارشد حسین نے رمارکس دیئے درست معلومات کا تنازع الیکشن کے بعد بھی دیکھا جا سکتا ہے این اے دو سو چھتے سے پی ٹی آر راہنما فردوس شمیم نقوی کے کاخصات منظوری کے خلاف ایمکیم راہنما حسان صابر کی آئینی درخواست بھی مسترد کر دی گئی ہے بات کریں گے رفان الحق ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی رفان الح بتائیے گا خبر کی کیا ڈیٹیلز ہیں دیکھیں ایمکیم کے امیدوار ہیں حسان صابر اور انہوں نے اپنی درخواست میں مسترد کیا تھا کہ جو ریٹرننگ افسر کا فیصلہ ہے وہ درست نہیں ہے قانونی حقائق برعکس ہے اس لیے جو فردوس شمیم نقوی کے کاخصات نامزدگی ہیں اسے مسترد کیا جائے اور انہوں نے بھی کہا کہ جو مرٹپل درخواستوں کی جانب سے تین مختلف درخواستیں ظاہر کی گئیں جو کہ خلاف قانون ہیں اس لیے وہ اہل نہیں ہیں فردوس شمیم نقوی کے وہ الیکشن میں حصہ لیں تہاں تدائی سماعت کے بعد عدالت نے درخواست کو ناتاہ لیے درست معلومات کا تناظر الیکشن کے بعد بھی دیکھا جا سکتا ہے اینے دو سو چھتے سے پی ٹی آر راہنما فردوس شمیم نقوی کے کاخصات منظوری کے خلاف ایمکیم راہنما حسان صابر کی آئینی درخواست بھی مسترد کر دی گئی ہے بات کریں گے رفان الحق ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی رفان الحق بتائیے گا خبر کی کیا دیٹیلز ہیں دیکھیں اینکیم کے امیدوار ہیں حسان صابر انہوں نے اپنی درخواست میں مختلف کیا تھا کہ جو ریٹرننگ افسر کا فیصلہ ہے وہ درست نہیں ہے قانونی حقائق کے برقس ہے اس لیے جو فردوس شمیم نقوی کے کاخصات نامزدگی ہیں اسے مسترد کیا جائے اور اس سے انہوں نے بھی کہا کہ جو ملٹپل درخواست ہیں ان کی جانب سے تین مختلف درخواستیں ظاہر کی گئیں جو کہ خلاف قانون ہیں اس لیے وہ اہل نہیں ہیں فردوس شمیم نقوی کے وہ الیکشن میں حصہ لیں تہام اتدائی سماعت کے بعد عدالت نے درخواست کو ناتا لیے بہت شکریہ آپ نے آگاہ کیا درست معلومات کا تناثے الیکشن کے بعد بھی دیکھا جا سکتا ہے اینے دو سو چھتے سے پی ٹی آر راہنما فردوس شمیم نقوی کے کاخصات منظوری کے خلاف ایمکیم راہنما حسان صابر کی آئینی درخواست بھی مسترد کر دی گئی ہے جی رفان الحق بتائیے گا خبر کی کیا ڈیٹیلز ہیں دیکھیں اینکیم کی امیدوار ہیں حسان صابر اور انہوں نے اپنی درخواست میں مختلف تیار کیا تھا کہ جو ریٹرننگ افسر کا افتحسلہ ہے وہ درست نہیں ہے قانونی حقائق کے برقس ہے اس لیے جو فردوس شمیم نقوی کے کاخصات نامزدگی ہیں اسے مسترد کیا جائے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو مرٹپل درخواستوں کی جانب سے تین مختلف درخواستیں ظاہر کی گئیں جو کہ خلاف قانون ہیں اس لیے وہ اہل نہیں ہیں فردوس شمیم نقوی کے وہ الیکشن میں حصہ لیں سہام تدائی سماس کے بعد عدالت نے درخواست کو نہ تعلیم بہت شکریہ آپ نے آگاہ کیا